ویلکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 21 اگست کو سکاش کشمیر انڈرگریجویٹ کا انٹرینس ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کو اگزام والے دن کیا کیا ساتھ لے کر جانا ہے اور کیا کیا نہیں ساتھ لے کر جانا اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ رپورٹنگ ٹائم کیا ہے کس ٹائم آپ کی انٹری ہے اگزام کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا یہ سبھی چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کے انٹرک بنے رہیں سب سے پہلے ہم ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں آپ کی جو رپورٹنگ ٹائمنگ ہے وہ 9 اے ایم ہے اور جو آپ کا اگزام ہے وہ 11 بجے شروع ہوگا اور 1.15 پر آپ کا اگزام ختم ہوگا پی سی بی کے لیے جن کا پی سی بی ایم ہے ان کا اگزام دو بجے ختم ہوگا آپ سبھی یہی کوشش کریں کہ دس بجے سے پہلے آپ اپنے اپنے سینٹر پر پہنچ جائیں تاں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے پی سی بی کی اگزام لیندھ 2 آور 15 منٹ ہے اور پی سی بی ایم کی جو اگزام لیندھ ہے وہ 3 آورس ہے اب ہم مین پوائنٹس کی بات کرتے ہیں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ کے ایڈیٹ اگر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں کوئی پرابلم یا کوئی بھی کریکشن ہے تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر کونٹیکٹ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اگزام میں کیا کیا کمپلسری لے کر دیانا ہے سب سے پہلے آپ کو ایڈمیڈ کارڈ کمپلسری ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو ایک ایڈنٹی کارڈ کمپلسری ہے ادھار کارڈ ہو یا الیکشن کارڈ ہو یا پین کارڈ ہو اس کے بعد آپ کو فیس مارکس بھی منڈیٹری ہے اور آپ کو ساتھ میں بلیو اور بلایک پین ساتھ رکھنا ہے بلیو یا بلایک میں سے ایک پین کو ساتھ میں رکھنا ہے آپ کو اگر آپ سینیٹائزر وارٹر باٹل یا گلوپس وغیرہ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن وہ کمپلسر ہی نہیں ہے وہ آپے ڈپینڈا یا لے کر جائیں یا نہ لے کر جائیں آپ کے اگزام میں جو نیگٹیو مارکنگ ہے وہ نہیں ہوگی سیدھ کوشن کے آپ کے مارکس نہیں کٹے جائیں گے مین مین میں نے پائنٹس اس ویڈیو میں ڈسکس کر دیئے اگر آپ سکاشٹ ایمپارٹنٹ کوشن والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گے اور ہمارے ٹائلگرام چینل کو ضرور جائن کریں اس کا بھی لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا سکاش کشمیر اور سکاش جمہو کی طرف سے کوئی بھی ایمپارٹنٹ نوٹیفکشن ہوگا میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں